اسلام علیکم دوسترین سیڈ پہ مہتمہ کرے میں کوئی شامد ہے داری فل بھی بازنہ آئے اور انہوں نے ایک ایسی بات کر دی چیف آف آمی سٹاف جناب جنرل عاصی منیر صاحب کے ساتھ جو ان سے کل ملاقات کرنے آئے تھے اور ان کے اس ایک جواب اور ایک سوال نے سارے کے سارے منظر کو بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر وضع کر دیا کہ جناب آپ اب جو مرضی کر لیں جتنے مرضی ٹوئیٹ کر لیں جتنے مرضی پیغامات بھیجنے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس ریزولف کے جس عظم کا عادہ کیا ہے وہ اپنے اس عظم پر قائم ہے اور عارف الوی صاحب کو ملنے والے جواب نے وہ اس نے نہیں کہتے بندہ نے بڑا پولا جی ہے مو بڑھا کے کہتا ہے نہیں یار نہیں رینڈ دو چھڑوں پر ایک ہی کرل کری جا رہے ہو اس قسم کا جواب جب سامنے آتا ہے تو بندہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنا سا ہی مو لے کے رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار میں کتھے پھاس گیاں میں غلط تھا ہاتھ پا ب اس قسم کی کوئی سیچویشن تھی جو کل ڈیولپ ہوگی معاملہ کیا تھا سیدھی سی بات ہے کہ روایات ہیں ایک آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہے وہ بھی جاتے جاتے اپنے سپریم کمانڈر اور اپنے چیف ایگزیکٹیو جو ملکہ ہے اس سے مل کے جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو نیا آرمی چیف آتا ہے جو نیا چیرمن جوانڈ چیف سو سٹاف کمیٹی آتے ہیں وہ چارج لینے کے بعد ایک ویلکم ملاقات بھی کرتے ہیں اپنے یعنی صدر صاحب کے ساتھ بھی اسی طریقے سے جو چیف آف آمی سٹاف ہیں جنرل عاصم مونیر صاحب وہ بھی چارج سنفھالنے کے بعد آئے وانے صدر اور آ کر انہوں نے جو ملاقات ہے وہ کی اور اس ملاقات کے بعد جو ہے آپس میں کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اس گفتگو کے دوران جو تھے صدر صاحب عارف الوی صاحب انہوں نے آرمی چیف سے یہ کہا کہ جناب عمران خان تھے تاڑا بڑا بڑا فین ہے عمران خان نے مجھے خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ جب عاصم صاحب آئے عاصم صاحب کو اچھے طریقے سے ویلگم کرنا ہے بڑے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے انہوں نے اچھے طریقے کرنا جا پڑنی پوچھنی ہے اور جو ہے ان کو میری طرف سے جو ہے نیک تمنائیں ویل ویشز وہ بھی ان کو ایکسٹینڈ کرنی ہے اور ساتھ میری طرف سے دلی مبارک بات بھی پیش کرنی ہے یہ بات سنگی عاصم صاحب نے ذرا مسکرائے اور انہوں نے کہا اچھا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ان کا یہ بات ختم ہوتا ہی عارف الوی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب تاڑنا گل کرنا چاندے نے اور آپ کی میں فون پر ان سے بات کرا دیتا ہوں یہ بات کہنے کے بعد جیسے ہی صدر صاحب نے یوں کر کے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا عاصم منیر صاحب نے ان کو ٹھوڑنگا سر پلیز انہوں نے کہا ہاں جی حکم انہوں نے کہا جناب دیکھیں یہ جو ادارہ ہے نا اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب غیر سیاسی رہنا ہے ہم نے سیاست کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرنی آپ ہمیں غیر سیاسی ہی رہنے دیں ہ ہم نے کسی سے بھی فون کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرنی اب یہ جو جواب تھا یہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ وضاحت دے رہا تھا اس پالیسی کی جو ادارے نے اپنا لی ہے اور یقینی طور پر جب یہ جواب سامنے آیا حالانکہ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں بڑا جو ہے وہ باوقار انداز میں بڑا مسکراتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ نہیں سر رہنے دیں چھوڑے پرے کیا بتنکری کی گھلنکری جا رہے ہو پائیں رہن دو نہیں مکر نگال میں نے یہ بات انہوں نے نہایت دھیمے انداز میں زیادہ اچھے انداز میں کی لیکن اس نے عارف علوی صاحب کے توتے اڑا دی اور عارف علوی صاحب جو پولہ سا مو بنا کے بیٹھ گئے اور یہ والی جو اگر آپ غور کریں تو وہ ایک فٹیج جو تقریباً چودہ سیکنڈ کی ہے جو خود ایوان صدر سے ریلیس کی گئی ہے اس کے اندر آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہوگی کہ عارف علوی صاحب یوں کس طریقے سے سڑ جھکائے بیٹھ ہیں اب یہ والا بات ہوگی اس کے بعد وہ وزیراعظم آفیس چلے گئے اور یقینی طور پر عارف علوی صاحب نے یہ جو رداد ہوئی یعنی یہ جو وارداد ہوئی ان کے ساتھ انہوں نے یقینی طور پر عمران خان صاحب کو بھی آگاہ کیا اور پھر عمران خان صاحب کا جواب آیا عمران خان صاحب نے جواب دیا اور بھرپور قسم کا جواب دیا اور ایک یوٹیوب چینل ہے جناب اوریا مقبول جان صاحب کا اوریا مقبول جان صاحب کے یوٹیوب چینل کے لیے عمران خان صاحب نے ان کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے جو سارا ان کا درد دل تھا جو سارا ان کا دکھڑا تھا اور خاص طور پر آج یعنی کل جو ان کے ساتھ تازہ تازہ ہاتھ ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے احوال بیان کر دیا یہ کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ جناب بات تو ان کی اور موسٹ وہ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب نے ان سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب پنجاب کے اندر گورنڈنس ٹھیک نہیں ہے آپ عثمان بزدار کو تبدیل کر دیں ان کی جگہ کسی ایسی شخصیت کو چیف منسٹر بنائیں جو زیادہ افعال ہو جو گورنڈنس کی طرف فوکس کر سکے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے عبادی کے لحاظ سے وہاں پر اگر مسائل بڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے پلٹیکلی بینیفیشری نہیں ہوگا عمران خان صاحب نے اس بات کو پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں لیکن کل کیونکہ تازہ تازہ ہاتھ ہوا تھا لہٰذا انہوں نے اس بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ اور اپنا ویو پوائنٹ اس کے اندر شامل کرتے ہوئے انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حمل ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوا صاحب مجھے یہ کہتے تھے اور وہ اس بندے کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے زیرو سے سٹارٹ لیا اور اپنی پارٹی کو اقتدار تک لے کے آیا اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وفاقی جماعت ہے چار سبوں میں اس کی ریپرزنٹیشن ہے بائی سال کی جدو جہد ہے اب بائی سال کی جدو جہد کے بعد کیا مجھے نہیں پتا کہ کون سا فیصلہ میری پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے کون سا فیصلہ جو ہے نقصان دے ہے میں نے بڑا سوچ سمجھ کر عثمان بزدار صاحب کو چیف منسٹر لگایا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ کیا کس طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے اور اس نے بہت زبردست طریقے سے ڈیلیور کیا اور پھر انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر تنقید کا آغاز کر دیا انہوں نے کہا دیکھے اور یا صاحب جو ان کا سٹائل ہے دیکھو حامد اسی دیگر سے دیکھو اور یا جو معاملہ ہے نا وہ اس طرح ہے کہ یہ سارے یہ جو ان کی چیزیں چلتی ہیں نا یہ رپورٹس کے اوپر چلتی ہیں ان کے پاس مختلف رپورٹس آتی ہیں اور پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ یہ رپورٹس کو انیلائز نہیں کر سکتے یہ اس کا تجزیہ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے کیونکہ اگر ان میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو آج یہ والی صورتحال نہ ہوتی جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا جو کرکٹنگ کیریئر بھی ہے جو میرا پلٹیکل کیریئر بھی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں انیلائز بہت اچھا کرتا ہوں اور جس طریقے سے اگر آپ کا انیلیسز درست نہیں ہوگا تو آپ کے فیصلے درست نہیں ہوں گے لہٰذا جب میں نے اسمان بزدار کو لگایا تب میں نے انیلائز کی سیچویشن کو اور اسمان بزدار کو لگا دیا ان سے انیلائز نہیں ہوتا یہ جو رپورٹیں شپورٹیں انہوں نے اتنے بندے بندے رکھے تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے اب یہ والی جو بات ہے یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ یہاں پر پھر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ ننگا جھوٹ بولا کلیرٹی کے ساتھ جھوٹ بولا کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کئی ٹیلیویین انٹرویوز میں برملہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر میں اسمان بزدار کو چیف منسٹر نہ بناتا تو میری پارٹی نے ٹوٹ جانا تھا دو تین حصوں میں تقسیم ہو جانا تھا وہاں پر دو تین گروپس موجود تھے ایک علیم خان کا گروپ تھا ایک جو ہے وہ پرویز علی صاحب بھی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے جو ان دونوں کے خلاف تھے یعنی جو اسمان بزدار صاحب کے حق میں تھے اس گروپنگ کے اندر اگر میں کسی بھی موقع پر چیف منسٹر کو تبدیل کرتا تو اس کے نتیجے میں پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا یہ عمران خان صاحب آن ریکارڈ یہ والی باتیں کر چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں باتیں یہ عمران خان صاحب کا چونکہ بندہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا نا جب وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تو اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں پچھے کی کہہ کی آیا لہٰذا وہ عمران خان صاحب چونکہ جھوٹ کی ٹرین ہے بڑی لمبی چوڑی ٹرین ہے انہوں نہیں پتا کہ پچھلے ڈبے چکی کہہ کے ایسے انہوں سے جو دو اگلے ڈبے چاہے انہوں نے کی بولنا ہے لہٰذا جو چیزیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں اب چونکہ انہوں نے ملبا فکس کرنا ہے دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب نے اپنی تمام تر جو حکومتی ناکامیاں ہیں اس کا ملبا کسی نہ کسی کے گٹے فٹ کرنا ہے اور وہ جو گلہ اس وقت ان کو دستیاب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور خاص طور پر آؤٹ کوئنگ جو ہیں ہمارے چیف آف آمیسٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا ہی ہے لہذا تمام تر جو ناکامیاں ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں آئیں گی یا آئی ہوئی تھی اس کا ملبا انہوں نے جنرل باجوا کے اوپر ہی گرانا ہے اور اس عمل کا وہ پہلے سے ہی آغاز کر چکے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب اب میں جو اقتدار اگر مجھے ملے گا تو وہ میں اختیار کے ساتھ لوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو اور اختیار کسی اور کے پاس ہو اور اسی بات کا جو عادہ کیا ہے وہ فواد چودری صاحب نے بھی کیا ہے انہوں نے کل اب تک چینل کی فریحہ ادریس صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جو ایکسٹینشن کی کہانی تھی جو باجوا صاحب کو دی گئی تھی جہاں پہ غلط نوٹیفکیشن بار بار جا رہے تھے فروغ نصیم صاحب کو وزارت سے استیفہ دے کر جنرل باجوا صاحب کو وکیل بننا پڑا تھا اس کے اندر ان کا یہ ماننا تھا کل انٹرویو کے اندر فریحہ ادریس اب تک چینل اب یوٹیوب کے اوپر فواد چودری صاحب کا یہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں فواد چودری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ماننا پڑتا ہے آپ کی چاہے خواہش ہو ایکسٹینشن دینے کی یا نہ ہو یہاں پر جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے پھر ان سے سوال پوچھا کہ کیا عمران خان کو ڈنڈے کی زور پر باجوا کو توسیح دینے پر مجبور کیا گیا فواد چودری صاحب نے کہا کہ یہاں پر یہ جو سویلین سپریمیسی کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ سب دھکوصلیں ہیں یہ سب خواب ہے یہ سارے خواب و خیال کی باتیں ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ اگر ڈنڈے کا زور نہ ہوتا تو پاکستان طریقہ انصاف تو پاکستان طریقہ انصاف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جے ایو آئی تمام جماعتوں نے ووٹ دیا ہے باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اور ان جماعتوں نے سب نے مل کر ووٹ دیا ہے جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے نون والے ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے ان کی گفتگو کے اس حصے کا کہ وہ چیزوں کو اب فکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ چونکہ اب ایک نئے نیریٹیو کو بنانا چاہتے ہیں ایک نئے نیریٹیو کو لے کے سامنے آنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے جو ماضی کے نیریٹیو تھے وہ ایک ایک کر کے پٹ گئے ہیں سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نیریٹیوز فراڈ ثابت ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تشکیل دیے گئے تھے عمران خان صاحب کے ایک ماضی میں بنائے گئے چاہے وہ سائفر کا ہے چاہے وہ غیر ملکی سازش کا ہے چاہے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا ہے آپ جو مرضی ان کا نیرٹیو اٹھا کے دیکھ لیں جیسے جیسے وقت گزرے گا عمران خان صاحب نے ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے نیرٹیو کو دفن کیا اب چونکہ ان کے پاس کوئی اور نیرٹیو نہیں ہے لہٰذا اب ان کو ایک نئے نیرٹیو کی ضرورت ہے اور وہ نیا نیرٹیو چاہیے ان کو اپنے الیکشنز کے لیے جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ تگو دو کر رہے ہیں اور خاص طور پر اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے کہ جناب ہمیں آپ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشنز دے دیں اور الیکشنز لینے کی وجوہات بھی میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ سے ان کو وہ سپورٹ نہ ملی جو انتیس نیومبر سے پہلے ان کو ملتی تھی تو اس کے نتیجے میں وہ تو کڑی دھوپ میں آگے کھڑے ہو جائیں کیونکہ جو آسیم منیر صاحب نے جس طریقے سے صدر مملکت کو نہایت جو ہے دھیمے انداز کے اندر اس بات کا پیغام پہنچایا کہ جناب یہ ہم نے کسی بندے کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی کوئی فون شون نہیں کرنا آپ کے ساتھ چونکہ ایک آفیشل ریلیشن ہے یہ کہنے کا مطلب تھا نا تاڑن تو اسی صدر نہ عدد میں تانوی نہ مللا یہ کہنے کا مطلب تھا نا اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں تھی اب یہ جو بات ان تک پہنچائی گئی یہ ایک کلیٹی ہے بہت وضع انداز میں کہ جناب اب آپ نے اس جگہ سے کوئی امید نہیں رکھنی اب آپ جانے اور سرکار جانے اب سرکار کے پاس آپ کے پاس خلاف مقدمات کی فیرست ہے وہ اس کے اوپر جو بھی کاروائی کریں گے عدالت میں جائیں گے گرفتاری ہوگی جو بھی ہوگا وہ اب آپ کا اور سرکار کا معاملہ ہے اب کے بعد کسی کے لیے کسی بھی حمایت کے لیے اس دروازے کو آپ نے نہیں کھٹ کھٹ آنا بھی تو یہ دروازہ نہیں کھلے گا یہ میری نظر کے اندر یہی ایک پیغام ہے اور یہی پیغام عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرے ناک ہو جائیں گے دن میں اقتدار سے نکلا تو زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغام ان کو ملا یہ ان کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب مستقبل کے اندر ان کی جو سیلنگ ہے وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی بلکہ اگر میں آپ کو فیصل وہودا صاحب کا ایک بیان یاد کراؤں جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیا تو ان کا یہ کہنا تھا اپنے اس بیان میں کہ اس وقت کا انہوں نے مثال دی جب جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ اس وقت کی خاتونیں اول اور ان کے جو حلقہ احباب تھے یعنی فرا صاحبہ اور دیگر ایسن جمیل گجر ٹائپ جو کریکٹر تھے ان کے بارے میں ان کی کرپشن کے بارے میں ان کی سرکاری امور میں مداخلت کے بارے میں انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اور فیصل وہودا صاحب نے آن ریکارڈ ٹی وی پر ایک انٹرویو میں میرے حال سے روف کلاسرہ صاحب کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے جی ٹی وی پر اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فیصل وہودا صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جب میں وزیر تھا اور یہ رپورٹ تیار کر رہے تھے اس وقت میں نے جا کر میری ملاقات ہوئی یعنی نے کہا جی میری ملاقات ہوئی وزیراعظم آفس میں عاصم منیر صاحب سے تو میں نے عاصم منیر صاحب سے کہا کہ جنرل صاحب آپ کے خلاف یہ فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے ذرا اب آپ گوھر کر لیں کہ آپ کو یہ والا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ والی جو فائل ہے نے یہ بھی ان تک نہ پیش کریں تو اس پر جو جواب دیا عاصم صاحب نے وہ یہ تھا کہ جناب کیا آپ مجھے اپنے بوس اپنے وزیراعظم اپنے ملک کے خلاف کام کرنے پر مجبور کریں ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقت ہے وہ میں اپنے بوس اپنے وزیراعظم کو نہ بتاؤں انہوں نے کہا جناب یہ فیلڈنگ لگ چکی ہے فیصل وارڈا نے ان کو یہ جواب دیا کہ فیلڈنگ لگ چکی ہے آپ کو اس کا نقصان ہوگا تو جس پر جنرل آسی مونیر صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یہ جو مثال آپ کو دی ہے یہ اس وجہ سے دی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ بندہ بالکل کلائٹی کے ساتھ ناک کی سید میں کام کرنے والا ہے اس کو سجے خبے کرنے کی نا کوئی کوشش میرا نہیں خیال اب تک کی جو بات ان کے حوالے سے سامنے یہ آگے کل کو جب چیزیں کھلیں گی وہ اپنی فیلڈنگ لگائیں گے انہوں نے بھی تو اپنی فیلڈنگ لگانی ہے تب زیادہ بہتر اندازہ ہو سکے گا کہ ان کے بارے میں یہ جو اس وقت تک کی اپینین ہے وہ درست ہے یا غلط ہے کیونکہ تین سال کے اندر بہت سارے مراحل ہیں جو انہوں نے تیہ کرنے ہیں اسی دوران پتا چلے گا کہ فوج نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس ریزولف کا جو ہے اظہار کیا ہے اے پلٹیکل ہونے کا کیا وہ اپنے اس ریزولف پر قائم رہتے ہیں کیا آسیم منیر صاحب ایسے ہی جیسچرز کا مظاہرہ کہ جناب کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کرنی کوئی فون کال نہیں ہونی یہ والا جو مظاہرہ ہے یہ باقی پلٹیکل لیڈرز کے ساتھ کریں گے اکراس دی بورڈ کریں گے سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گے جب وہ چارج لے لیں گے بریفنگز ہو جائیں گی وہ اپنی مطابق جو ہے جو اپنی کور کمانڈرز ہیں یا جو فارمیشن کمانڈرز ہیں ان کے اندر رد و بدل کریں گے اس کے بعد جب وہ مکمل کنٹرول آ جائے گا جب وہ چیزوں کو مکمل طور پر ان کے سامنے کلیٹی کے ساتھ آ جائیں گی پھر یہ بات واضح ہو سکے گی کہ اب تک کہ یہ جو اے پلٹیکل رہنے کا یعنی غیر سیاسی رہنے کا جو عمل ہے وہ کس حد تک آگے بڑھے گا البتہ یہ بات اب تک کہ جو اشارے ہیں وہ ہارس لاؤزہ ہیں اور جو اشارے میں نے ابھی آپ کو گفتگو کے آغاز میں بھی دیا کہ انہوں نے نہایت ہی دھیمے انداز میں معذرت کر لیا انہوں نے کہا جناب فون نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی یہ جو لائنز جو انہوں نے ڈراؤ کی ہیں انہی لائنز کے اوپر نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ اسی ریزولف کے تحت وہ کام کریں گے جو پاکستان کے جمہوریت کے لیے بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے کیونکہ پاکستان اب میرا یہ خیال ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے اور اداروں نے بھی اگر اس بات کا اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یار نہیں بڑی ہو گئی ہے کم جڑھانا جناب ہے انہوں نے اٹھے سٹے ہو چاہے وہ اچھا کریں غلط کریں لوگ خود ہی اس بارے میں فیصلہ کر دیں گے ہمیں اس معاملے کے اندر جو ہے وہ خامخواہ پوکنگ دی نوز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں ٹانگڑائیں اور دیکھنے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات اب کب تک جا کر سمجھ میں آئے گی اپنی ریگر ضرور اظہر کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ